السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین خواتین سماجی زندگی میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ ماں کا کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت ماں کو عطا فرمائی شاید اس سے بڑھ کر عزت و احترام ممکن نہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت و پرورش میں بیوی کو بیٹی پر ترجی دی اور ازدیوازی حقوق میں شوہر سے زیادہ بیوی کا خیال رکھا اور اسی کی تاقید فرمائی اس طرح ماں کے حقوق باپ سے زیادہ رکھے اور فضیلت بھی ماں کی زیادہ بیان کی ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ بہتر صلوق کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں کے ساتھ پھر صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد پھر فرمایا ماں کے ساتھ جب صحابی نے چوہتی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کس کے ساتھ بہتر سے بہتر صلوق کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ اور حدیث ہم سب کو زبانی یاد ہے الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کو جنت کے دروازوں میں بیج کا دروازہ فرمایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا ہے باپ کے ساتھ کم کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت اور محبت کو بیان کیا دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس حدیث سے یہ حرگیت نہ سمجھے کہ باپ کا مقام کم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ماں کے مقام کو اور آج ہمارے نوجوان بچوں کے سلوک کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نخت نظر تھا ماں کے عظمت کو اور ترجیح دے کر بیان کرنے کا آج ہمارے نوجوان بچے والد کو نہیں بلکہ ماں کو جھڑکیاں زیادہ دیتے ہیں والد کے ساتھ بے عدبی زیادہ نہیں ماں کے ساتھ بے عدبی زیادہ کیا کرتے ہیں تو آج کے دور میں اس حدیث کو ہم غور کریں تو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ماں کا مقام کتنا بلند ترین ہے آج ہمارے بچے بڑی آسانی سے ماں کو جھڑکی دے دیتے ہیں باپ کو جھڑکی نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے تعلق سے اگرچہ یہ بات فرما دی کہ وابد اللہ و لا تشرکو بالوالدین احسانا اما یبلغن عندکالکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لہما افم ولا تنہرهما وقل لہما قولا کریما کہ اللہ کی عبادت کرو شرک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو دونوں یا دونوں میں سے کوئی عید بوڑے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو ان کو جھڑکی بھی مت دو ان کو نرم الفاظ کے ساتھ ان سے نرم اور محبت والے احترام والے عزت والے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور اپنے بازوں کو ان کی خدمت کے لئے جھکائے رکھو اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر دیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا اللہ نے بچپن کو یاد دلا دیا آج کے نوجوان بڑے ہونے کے بعد شادی ہونے کے بعد بیوی کی محبت میں ماں باپ کی عظمت کو جو گرا دیتے ہیں ان کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں ذرا اس باپ پر غور کریں کہ اللہ نے بچپن کو یاد دلایا اور بوڑے ہونے کا تذکرہ کیا کہ بوڑے ہو جائیں تب بھی افمت کو ہو عام طور پر بوڑی عمر میں چڑچرہ ہر زیادہ ہو جاتی ہے بلا وجہ کے ڈانٹ دیتے ہیں بلا وجہ کے جھڑکی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی فرما دیا کہ ان کو اف بھی مت کہو اف عربی میں اگر ان کو اردو میں ترجمہ کرے تو اوہ ماں باپ کوئی حکم لے ہم اس کو کہہ دیں اوہ انکار کے لئے کہہ دیں اوہ یہ بھی کہنا نہ جائز اتنا بلا مقام ماں کا ماں باپ کا اور ماں کے عظمت کا اندالہ لگائیے ایک صحابی نے اسلام قبول کیا تو ماں نے کہا تو جب تک اسلام سے ایمان سے باز نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا رسول اللہ میری ماں اسلام چھوڑنے کے لئے کہہ رہی ہی ہے اور وہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو بھی باقی رکھنا ہے تم کو اور ماں کو بھی کھانا کھلانا ہے صحابی منت و سماجت کر کے ماں کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھتے تھے یہ مقام ہے ماں کا اس بات کو آج ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے جو نزبت ہے جس کو ماں سے نزبت تھی جیسے بہن ہوتی ہے ماں کی بہن ہوتی ہے اس کا بھی درجہ بڑا کر دیا فرمائیں الخالق بمنزلت الامی خالہ کا مرتبہ بھی ماں کے برابر ہے تو بہرحال ماں کے اس مقام کو سمجھنے اور ماں کے احترام کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بات کو سمجھیں اور ماں کا احترام کرتے رہیں